بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس تو آج کا ہمارا ٹاپک فیزیکس کے انتلقہ ہے جس پہ ہم کمبینیشن آف کپیسٹرز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ کپیسٹرز کو کسی بھی سرکٹ کے اندر کتنے طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے تو آج ہم پیرلل کمبینیشن پڑھیں گے کپیسٹرز جو ہیں دو یا تین یا چار کپیسٹرز اگر ہوں تو ان کو پیرلل جوڑ کے جیلز میں سے کس طرح سے چار جیلز گزارا جاتا ہے ڈائیگرامیٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں تین کپیسٹرز کو سیرہ بائی سیرہ جوڑ کر اس کو ایک بولٹیج ریسورس سے جوڑ دیا گیا ہے یعنی بیٹری سے اٹیج کر دیا گیا ہے بولٹیج ریسورس بیٹری ہے پلس مائنس یہ اس کا بولٹیج ہے بیٹری کا یہ کپیسٹرز کی کپیسٹنس اگر سی ون ہے تو اس کی سی ٹو اور اس کی سی ٹی ہو جائے گی یہاں پر جو چار جو اس کے پوسٹیف سائٹ سے ٹرانسفر ہوگا کیوں چار جو ہے یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو نیکس جو ہے چونکہ آگے تین راستے ہیں تینوں راستوں سے یہ چار جو ہے ٹرانسفر ہوگا اس کے اوپر لیٹھ سائٹ پر پوزیٹیو اور رائٹھ والی پلیٹ پر انڈکشن کی وجہ سے نیگٹیو چارجز آ جاتے ہیں ان کی کپیسٹنس سی ون سی ٹو اور سی ٹری ہے جبکہ جو ان کے اوپر یہ وولٹیج زاہر ہوگا وہ بیٹری کے ٹوٹل وولٹیج کے برابر ہوگا جتنا بیٹری کا وولٹیج ہے اتنا ہی ان کا وولٹیج ہوگا وولٹیج سیم ہوگا کہ بیٹری کا فرض کرو کہ بیٹری بارہ وولٹ کی اٹیچ کی گئی ہے تو جو سی ون کا بیسٹر ہے اس کا وولٹیج بھی بارہ وولٹ ہوگا اس کا بھی پوٹینشل ڈیفرنس ٹویل وولٹ اس کا بھی پوٹینشل ڈیفرنس ٹویل وولٹ ہوگا we can say that اس کی first characteristics میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو V ہے وہ is equal to ہوگا V1 is equal to ہوگا V2 is equal to ہوگا V3 یعنی اس کے voltage جو ہیں وہ battery کے voltage کے برابر ہیں voltage difference جو ہے وہ totally جو ہے جتنا V ہے میں نے آپ کو مثال دے دی ہے فرض کرو یہ 6 volt کی battery ہے تو یہاں بھی 6 volt یہاں بھی 6 volt یہاں بھی 6 volt voltages برابر ہیں جبکہ جو اس کی second شرط ہے اس کے مطابق جو ہے یہاں پر کہا ہے کہ چونکہ مختلف راستے ہیں اس لئے charge گزرنے کے لئے اس میں سے اگر Q1 charge اس میں سے Q2 charge اس کا charge جوالا Q3 consider کرتے ہیں کیونکہ فرض کرو کہ یہاں سے یہ charge جوالا transfer ہونا شروع ہوا ہے voltage resource سے تو آگے جو ہے فرض کرو کہ مارے پاس 30 column charge جوالا یہاں سے transfer کیا جا رہا تھا تو 10 column بھی در 10 column بھی در یا 10 column بھی در جو ہے نا اس کی capacitance کے مطابق جوانے charge جوانے transfer ہوگا اس لئے charges کا تمام charges کا مجموعہ جو ہے وہ total charge کے equal ہوگا the sum of all charges will be equal to total charge Jaffa supplied by a battery Q1 plus Q2 plus Q3 جتنا charge battery مہیا کر رہی ہے چونکہ اس میں charge مہیا کرنے والا جو resource ہے وہ بیٹری ہے تو وہ جتنا charge جو ہے یہاں سے مہیا کیا جا رہا ہے وہ تینوں capacitors کے اوپر equally divide بھی ہو سکتے ہیں یا ان کی capacitance کے مطابق بھی divide ہو سکتے ہیں تو we know that ہم نے کیا اس کے بارے میں جو ہے کہ Q is equal to CV یہ کل جو ہے ہم نے capacitors کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں ہمارے پاس جو اس کا فارمولہ آیا تھا Q is equal to CV کا فارمولہ تھا تو Q1 is equal to کیا ہو جائے گا C1V اور Q2 is equal to کیا ہو جائے گا C2V اور Q3 is equal to کیا ہو جائے گا C3V اس کو ہم equation number 1 کہہ دیتے ہیں by putting these values in equation 1 by putting these values in equation 1 equation 1 کے اندر جو نا put کر دیا جائے تو اس میں Q کی value ہمارے پاس کیا ہے CV put کر دیتے ہیں CV is equal to اسی طرح Q1 کی value ہمارے پاس کیا ہے C1V plus C2V plus C3V یہ ہم نے equation جو 1 ہے اس کے اندر ہم نے اس کی values جنا پڑھ کر دینا ہے اب یہاں سے ہمارے پاس جو common نہیں کر رہا ہے وہ V ہے تو CV is equal to کیا جائے گا V common آگے اندر کیا آگے C1 plus C2 plus C3 اب اس کا برابر میں لکھا ہوا voltage سے voltage کر جائے گا C is equal to C1 plus C2 plus C3 اب آگے تھرڈ جو ہے اس کی وہ condition وہ کیا بیان کرتا ہے کہ اس کی جو practice تک ہے ثرڈ اس کی وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے N capacitor جو ہے circuit کے اندر لگے ہوئے ہیں number of capacitor یہ تو ہم نے تین لیے لیکن number of capacitor جو ہے وہ اس parallel combination کے اندر جو ہے وہ connect ہو سکتے ہیں 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 جتنے بھی capacitor جو ہیں اس circuit کے اندر اگر لگا دیے جائیں یعنی N capacitor لگا دیے جائیں تو then یعنی اس کی ثرڈ جو characteristic ہے وہ کیا ہوگی کہ اس کی equal capacitance will be equal to c1 plus c2 plus c3 plus cn یہ اس کی equal capacitance جو ہے وہ اس کے equal آئے گی یعنی جتنے بھی capacitor ہم نے attach کیا ہوئے ہیں سب کا جو sum ہے وہ اس کی total capacitance کے equal ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا lecture جو ہے سمجھ آیا ہوگا اگر اس میں کسی قسم کا بہام ہو یا پھر جو آپ کو question کرنا چاہے تو آپ comment section میں جا کر comment کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کا تسلی بغت جواب دیا جائے السلام موسیتر